السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بہت سارے لوگوں کو خواب میں بار بار اپنے مرہومین نظر آتے ہیں فوت شدہ لوگ عزہ و قارب رشتدار والدین بچے یا کوئی بھی کسی کا مرہوم خواب میں اس کو بار بار نظر آتا ہے مرہومین کا فوت شدہ لوگوں کا انتقال کیا ہوئے لوگوں کا خواب میں بار بار نظر آنا کیسا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس تعلق سے ایک سوال بھی ہے میں آپ کو اس سوال کی بھی تعبیر بیان کرتا ہوں اور ایک عمومی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سوالی حضرت مجھے کچھ دنوں سے اپنے گھر کے مرہومین خواب میں بار بار آ رہی ہیں میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب سے اس عید پر میں نے اپنے خاندان کے مرہومین کے سواب کے لئے قربانی میں حصہ لیا ہے اور میں انہیں سواب بھیجا تب سے بار بار کوئی نہ کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے کبھی وہ میرے گھر آئیں کبھی کہیں دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی خواب اپنا نقل کیا ہے کہ بار بار ان کے مرہومین ان کے خواب میں ان کو نظر آتے ہیں تو مرہومین کا خصوصا اندشدار عز قارب گھر والوں کا فوت شدہ لوگوں کا جو اپنے قریبی ہیں اور عزیز ہیں ان کو خواب میں نظر آنے کی دو وجہ ہوتی ہیں اور دو تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ جس بندے کو بار بار مرہومین خواب میں نظر آتے ہیں فوت شدہ انسان خواب میں نظر آتے ہیں اس کے حق میں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کہ حق میں یہ خواب آمال سالحہ کے لیے رغبت کا اور ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے یعنی ایسے خواب کے ذریعے سے انسان کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے اور ایسے خواب نظر آنے ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکیاں کرے آمال سالحہ اور خوبی والے کام اللہ رسول کے پسند کرنے والے کام کرے یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے پہلی اس شخص کے حق میں جس کو یہ خواب نظر آتا ہے تو اگر آپ کو اپنے مرہومین فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر پہلی تعبیر آپ کے حق میں یہ ہے کہ آپ نیکیوں پر فوکس کریں آمال سالحہ پر توجہ دیں اس لئے یہ خواب اللہ کی یعنی اس سے آپ کو دکھایا گیا ہے اور دوسری تعبیر فوت شدہ لوگوں کا اور آمال سالحہ کا فوت شدہ لوگوں کا اور انتقال کی ہوئے لوگوں کا خواب میں نظر آنا کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے یعنی عالم آخرت میں پہنچے ہوئے لوگوں کو دکھا کر عالم برزخ میں پہنچے ہوئے فوت شدہ لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا کر کے اس بندے کو یہ توجہ دلا رہا ہے اور تنبی کر رہا ہے اے میرے بندے تجھے بھی یہاں عالم برزخ میں آنا ہے اس لئے یہاں آنے سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات کو صاف ستھرا کر کے آنا اور معاملات کو صاف ستھرا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے محاف کرا کر کے آنا تو مرہومین کے خواب میں نظر آنے کی یہ دو بڑی وجہ ہوتی ہیں اور یہ دو تعبیریں ہوتی ہیں جو ایک انسان کے حق میں بہت بہترین تعبیریں ہیں اس لئے آپ ان دونوں تعبیروں کو فوکس بنا کر کے ان پر توجہ ڈالیے اور جو دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ عامال صالحہ کا احتمام کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آخرت میں اور عالم برزخ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں اللہ کی جانب سے آپ کے حق میں خوشی کے فیصلے ہوں گے اس کو دیکھا بہترین کتے ایک ہونا ٹکتہ ہوں گے ٹکتہ ہوں گے